The name of Allah, the most beneficial and the most merciful السلام علیکم سوڑنٹس How are you? امید ہے کہ آپ کو خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی دیجر مشہ جہاں اور آج میں آپ کو گرامر کے آرٹیکلز کے بارے میں ایکسپین کروں گے سوڑنٹ جسے پہلے میں ہم پریریس کلاس پر آپ کو آ اور انتر استعمال بتا چکی ہیں اور آج میں ہم دا آ اور انتر یوز بتائے گی اوکے سوڑنٹ اپن یور پیج نمبر فیپٹین آئی اوکے سوڑنٹ اس پریریس کلاس پر یعنی کلاس ون میں بھی میں ہم نے آپ کو آ اور ان کے بارے میں بہت اچھا سا ایکسپین کیا تھا آپ لوگ جہاں تر اس ون میں اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آ اور ان کہاں ہم یوز کرتے ہیں ہمارے ووویل لیٹر ہے 5 a e i o u ان کے علاوہ تمام لیٹر جو ہوتے وہ کنسوننٹ کہہ لاتے ہیں تو اب ہم کسی بھی ورڈ سے پہلے فرس لیٹر جیسے یہ ایک فور ایکزامپل اورنج ہے تو اور ان کا فرس لیٹر کیا ہے o تو اگر وہ ووویل ہوگا تو ہم n یوز کریں گے اور اگر کنسوننٹ ہوگا تو ہم اس میں a یوز کریں گے تو a اور n کا یوز تو آپ کو بہت اچھا سا ایکسپین ہوگیا ہے اس کے بعد ہم تاپر استعمال کریں گے the تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایکزامپل بتا رہی ہوں یہ جیسے there is a book on the table the book is on the table تو اب یہاں پر دیکھیں table جو ہے ایک مقصود چیز کا نام ہے جیسے proper چیز ہو proper noun ہو proper thing ہو تو اس کو ہم جیسے particular thing سے پہرے ہم the کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر table کیا ہے ہماری لیے مقصود چیز ہے تو the table اور یہاں book کے بعد is on the table again table آیا تو پھر ہم یہاں the کا استعمال کریں گے ok student تو آپ کو feel کرتے ہیں تو آئیے book page number 59 کی طرف yes تو book page number 59 filling the blanks with a and order تو ہم اس کو feel کریں گے ان تین words کے ساتھ چلیں start کرتے ہیں number one danish did all dash sums his exercise book تو یہاں کیا آئے گا danish did all the sum is his exercise book ok number two shahin took out yes number two ہے shahin took out dash new pencil and dash eraser form her pencil box تو اب یہاں پر کیا ہے dash میں new تو new سے پہلے ہم کیا write کریں گے a اور eraser کیا ہے first letter وہ بھی ہے لہٰذا ہم end use کریں گے تو اس کو کیسے complete کریں گے شاہین took out a new pencil and an eraser from her pencil box ok student complete کر لیا آپ لوگوں نے good to تو ہم ہم آتے ہیں number 3 کی طرف they lived on island in sea تو اب island کیا ہے یہاں پر i ہمارا govil ہے لہٰذا ہم یہاں پر n use کریں گے an n on sea سے پہلے ہم the کا استعمال کریں گے ok the they lived on an island in the sea ok student complete ہو گیا number 3 ok number 4 پہ آتے ہیں motion head dash upper bird in train motion head upper you کیا ہے govil ہے جہازہ ہم یہاں n کا استعمال کریں گے a and 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 اور یہاں پر train سے پہلے ہم the کا استعمال کریں گے ok student t e the motion head and upper bird in the train ok his sister had lower lower کیا ہے یہ ہم ہم یہاں آکھ استعمال کریں گے تو اب اس کو complete ہم read کرتے ہیں motion head and upper bird in the train his sister had a lower bird ok number 4 بھی ہم complete ہو گیا سمجھ آرہ ہے نا آپ لوگ کو good چلے number 5 پہ آتے ہم bunty to count dash only pack of orange juice and put some into dash glass on dash table لہذا یہاں پر only جو ہمارا word ہے اس کا first letter o ہے وو بھی ہے لہذا ہم یہاں پر an n کا use کریں گے اس کے بعد into dash class تو یہ consonant ہے لہذا یہاں a کا استعمال ہوگا اور last میں dash table تو یہاں کے آئے گا the table آرہ ہے نا سمجھ آپ لوگ کو good اس کو complete ہم read کرتے ہیں bunty took out only pack of oranges and poured some into a glass of the table ok student یہ number 5 بھی ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں number 6 کی طرح ok student اب ہم آتے number 6 کی طرح number 6 پہ کیا ہے rinky wall dash orange with dash lace color rinky wall dash orange تو orange kia ہے o wall will ہے ہمارا تو ہم یہاں پر a and n کا استعمال کریں گے اس کے بعد with dash lace تو consonant ہے l لہذا measure a کا استعمال کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے complete rinky wall and orange with a lace color تو اس ورن یہ ہمارے 6 ہوگی blanks complete یقیناً آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوں گی اگر چاہیں تو آپ دے دیں 7 to 12 homework یعنی کہ آپ اچھا س understand ہو گئے تو آپ اس کو item blue میں complete کیجئے گا 7 to 12 book page number 59 mem آپ کو diary بھی دیں گی ok student ok student student تو یہ آج کی diary ہماری grammar کی class 2 diary ہے ہماری آج blue book page 59 exercise B ok student جو mem نے آج آپ کو solve کروائے plans تو اس کے آپ کو half to strength بھی کر چکی ہوں اور feel بھی کروائے تو باقی آپ نے کچھ کرنی ہے دیکھتی ہے میں کہ آپ کو کتنا understand ہو ہے اور آپ نے اپنا بہت